بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے اور یہ ویڈیو خصوصی طور پہ یونائٹڈ فرمر پاکستان کو ٹیگ ہے تو آج ہم اپنے کسان بھائیوں سے مخاطب ہیں کہ کسان ہر دور میں لٹا اور لٹ رہا ہے اور ہم یہ باقی اس مافیا کو لٹنے کا سبب ہم خود پیدا کرتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کوئی ٹریکٹر خریدنا ہو تو وہ ہمیں اتنی جلدی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو بلیک میں خریدتے ہیں تو اس کا فیدہ مافیا کو ہو رہا آتا ہے اور کسان کو اس کا نقصان ہو رہا آتا ہے یا پھر ہم کوئی پیسٹی سیڈ کی عدویات خریدتے ہیں یا مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی ذریعی چیز خریدتے ہیں تو اس پہ ہم جلدی کر جاتے ہیں اور اس جلدی میں ہمیں مافیا لوٹنے کے لئے تیار بیٹھ ہوتا ہے تو میرے بھائی آج ہم بات کریں گے پاکستانی ٹریکٹروں کی تو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایمپورٹڈ ٹریکٹر ہے جو ہمارے پڑوسی ملک میں چل رہا ہے اور اس ٹریکٹر کو اس کی فیچر دیکھیں اس کی لوک دیکھیں اس کی کوالٹی دیکھیں تو یہ شاید ہم اور بھی ایک عرصہ تک ہم اپنے ٹریکٹرز میں یہ کوالٹی نہ پیدا کر سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی کمپنی کے پیچھے لگتے ہیں جیسے ایک پاکستان کی بڑی کمپنی ہے اور آج ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کا ٹریکٹر دو دو لاکھ میں بھی ہم بلیک میں خریدنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ برینڈ ہے لیکن آپ دوستوں کو نہیں پتا اس برینڈ کی کوالٹی کتنی گندی ہو چکی ہے اور آج اس کا پاکستانی مارکیٹ میں کیا حال ہے آئے دن اس کی ہاؤزنگ ٹوٹی ہوتی ہے آئے دن اس کے ہنڈرالک ٹوپیں ٹوٹے ہوتے ہیں آئے دن اس کی ٹیوبیں ٹوٹی ہوتی ہیں اور یہ ہزار گھنٹہ اگر اس کا انجن چل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی لائف ہے اس کے متبادل آپ یہ دیکھیں میرے ساتھ میں یہ دو ٹریکٹر کے مارڈل کھڑے ہیں یہ بل پاور اورینٹ ٹریکٹر کے دو مارڈل ہیں جس میں ساٹھ ایچ پی کا اور پچاسی ایچ پی کا ٹریکٹر اور اس کی لوک دیکھیں کہ ہمارے اس بڑی کمپنی کے جو ٹریکٹر ہیں ان سے کون سی کمی ہے اس کے کلر میں اس کی بناوٹ میں اور یہ اس کی کوالٹی سے بھی کہیں بہتر ٹریکٹر ہے اور اس میں بلکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کی کوالٹی پہ تو ہم کیوں نہیں خریدتے ہیں ہمیں یہ مارکیٹ کا رونا کیوں ہوتا ہے برائے مربانی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک چیز کی کوالٹی بہت خراب ہو چکی ہے تو ہمیں اس کا بائی کارٹ کرنا ہوگا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنی پروڈیکٹ کی کوالٹی بہتر نہیں کرتے اس کے بعد ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی مخاطب ہیں کہ برائے مربانی کسان کو جتنے بھی ٹریکٹر مل رہے ہیں اس کی کوالٹی کو چیک کیا جائے اور اچھی کوالٹی کا ٹریکٹر پاکستانی کسان کو دیا جائے اور باقی ہم اپنے کسان بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے اس طرح کا ٹریکٹر لینا ہے تو اس کا متبادل مارکیٹ میں ہے جس طرح کہ الغازی کے ٹریکٹر بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کا انجن بہتر ہے اس کی فیول کنزیپشن اچھی ہے تو اس سے اس سے بہتر تو یورو فورڈ ہے جس میں فیٹ کا تو لوکل میٹ انجن ہے تو اس کا تو ترکی سے بنایا انجن آ رہا ہے اور بل پاور کا ٹریکٹر بھی بہت اچھا ٹریکٹر ہے جس کی فیول کنزیپشن بھی بہت اچھی ہے اور میں اپنے دوستوں سے چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ ایک ملت کا ٹریکٹر اور ایک بل پاور کا ٹریکٹر اکٹھک کھڑے کر کے ان کا ساؤنڈ چیک کر لیں ان کی کھیت میں پرفارمس چیک کر لیں تو انشاءاللہ بل پاور کا ٹریکٹر آگے رہے گا پیچھے نہیں ہوگا تو اب جس دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے بعد اللہ حافظ